کچھ خواہشیں بارشوں کی بون کی مانک تل ہوتی ہیں جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہ جاتے ہیں غلط کام غلط ہی ہوتا ہے نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروح کام جائز نہیں ہو جاتا اور آخر میں انسان کو یہ احساس وہ ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی اپنی قدر کھوتے جاؤ گے رشتے آجسہ آجسہ ہی ختم ہوتے ہیں بس پتہ اچانک چلتا ہے رشتے دار محبت کے مہتاج ہیں لیکن محبت رشتے داروں کی مہتاج ہرگز نہیں ہے خوشی جلدی میں تھی روکی نہیں غم فرصت میں تھی ٹھہر گئے کتنی خوبصورت بات ہے نا گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں بے انتہا توجہ پیار احتماد عزت احترام اور خلوص دینے کے باوجود آنڈھیاں مغرور درختوں کو کھا جائیں گے پس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی کچھ لوگ اپنے مطلب کی آڑ میں دوسروں کے احساسات کے ساتھ کھیل کر خود کو افلاتون سمجھ رہے ہوتے ہیں جب سایا قط سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چکتا ہے مگر ہم سے فیک پھول کی زد لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈھوٹی ہیں مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے جو ایک پل میں آپ کے چانے والوں کے چہرے سے نکاب ہٹا دیتا ہے منزل سب کی اللہ محبت غم عزمائش ہے تو بس سفر کا حصہ ہے تمہارے دلت سے تمہارا رب واقف ہے کچھ آتا ہے تم سبر کرو تاکہ وہ مضبوط ہو جاؤ ماں باپ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے بس بیٹھوں گے نصیب کی زمانت نہیں ہوتی کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر دیں کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے اور پھر یوں ہوا کہ لوگوں کے رویوں کی کچھ ایسی سمجھ آئی کہ پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی اور نہ کوئی توقع جن کو ہم سمجھتے رہے نیک و عظیب کچھ لوگ ایسی امارتوں کی مانت ہوتے ہیں جنہیں وقت اور حالات کھنڈرات بنا دیتے ہیں اور دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہیں مجھے اب علجنا نہیں آتا اب میں ہار مان جاتی گاؤں چھوڑ کر شہر آئے اور فکر وہاں بھی اور فکر یہاں بھی وہاں فصلیں خراب ہو رہی تھی اور یہاں نسلیں خراب ہو رہی تھی جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو دوسروں سے خموشی اختیار کر لیتا زندگی تجھ کو سمیٹھتے ہم اتنی دفعہ ٹوٹے کہ خود کو جوڑتے جوڑتے ہم بہت بکھر گئے رگڑ کر قلب کی سل پہ جو اس میں یار کا چندن لہوں میں بانٹ دیتے ہیں انہیں اشاک کہتے ہیں کسرت غم سے میرے چہرے پر وہ جھلیاں ہیں جو میری نہیں ہیں کچھ لوگ اس لیے بھی درد کی شدت برداشت کرتے رہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی وہ رونا چاہیں گے تو کوئی ان کو دلاثہ دینے والا میں اثر نہیں ہوگا زندگی میں اتنے سامپ آئے ہیں کہ زندگی کم اور ڈسکوری چینل زیادہ لگتا ہے اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن پھاک بنے باوضو ہو کر مسلے پہ جوانن رکھ مجھے برداشت کی نصیرت نہ کیجئے بلکہ میری جگہ آئیے اور برداشت کی نصیرت کوئی مار رہا ہے تو کوئی مر رہا ہے خدا غافر نہیں ہے سب دیکھ رہا ہیں دل کفیل دل سبیل دل بخیل راستے کلیل غم طویل اور پھر اسرائیل اے زندگی اتنی بدسوک لوکیاں ہم کون سا بار بار ہیں انہیں ستم دھایا جس پہ تنہا سمجھ کر وہ شخص اپنے ساتھ خدا لے کر آئے گا خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت زار کسی سے کہنے سے کاثر ہے ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ سے ہمارا سکون چیننے کا اختیار نہ رکھتے ہیں ہم غفلتوں میں زندگی گزارنے والے لوگ جب تیرے پاس آئیں گے یارک تو تو ہم کو سنبھال لیں اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوا کرتے ہیں لوگ کبھی نہیں بدلتے دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے اپنے بھائی بہن اپنے نہیں ہوتے یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا صرف مسکرائیے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے کہیں برے بنا دیا جاتے ہیں اور کہیں برے ثابت کر دیا جاتے ہیں چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیدھ ہو ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں کی